جب ایک انہگار بندے کو اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے وہ ولی اللہ بن جائے اب اس کے ماضی کو من پہو ہرے میاں مجھے سب معلوم ہے ان کی داستان ہرے نالائق گدھے تو خدا کے ضدف سے درد مجھے اندیشہ ایک دس پر کوئی عذابِ الٰہی نہ نازل ہو جائے تو اللہ کے اولیاء پر تانو تشنی کرتا ہے ماضی سے کچھ نہیں ہوتا حال سے ہوتا ہے سب کچھ الکشن میں ایک شب سے ننگے پیر پھر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے جیتے گا بھائی جیتے گا میں آپ لوگوں حسانے کے لیے جملہ پی رہا ہوں اس کے بعد وہ جیت گیا الکشن میں وزیراعظم ہو گیا اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تم پھر ٹیچر تھے اور ٹیچر بھی نہیں تھے اور سنیچر کے دن تم کو میں نے دیکھا دا جلوس نکال کے تم نعرہ لگا رہے تھے کہہ سکتا ہے کوئی وزیراعظم حد کی حضت کا مخدمہ دائر کرے گا نہیں کرے گا حکومت اس کو گرفتار کر لے گی تو اللہ تعالیٰ کی بھی حکومت ایسے نالائقوں کو گرفتار کرتی ہے عذاب میں ممتلا کر دیتی ہے جو کسی کے ماضی کو تانو تشریح کر دیں اس کا حال دیکھو کہ اب کیسا تحجد پڑ رہا ہے اب کیسے خدا سے رو رہا ہے اب کیسا تقویٰ رکھتا ہے کیسے اللہ والا بن گیا پچھلی بات کو چھوڑو نبی سال کا کافر ابھی ایک علمہ پڑھ لیتا ہے کیا ہو گیا ہو گیا مسلمان اور مسلمان کیسا جنگ خیبر میں مدینہ پاک سے آگے ایک علاقہ جنگ رضوے خیبر میں ایک بکری چنانے والا کافر اس نے پوچھا خیمہ سے لگا ہوا صحابہ کا سروریالی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا اور محاصرہ کیا ہوا تھا خیبر کے قلعے کا اور فتح نہیں ہو رہا تھا کچھ تھوڑی سی تاخیر کی بعد میں پھر فتح ہوا تو ایک کافر نے کہا مشرق نے بکری چرا رہا تھا کہ آپ لوگ کیسا یہاں بیٹھے ہیں خیمہ کیسا لگا ہے سروریالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں اور مجھے اسلام اور اعلان اسلام پھیلانے کے لیے مجھے جو اسلام نہیں خلول کرتا بغاوت کرتا ہے میں اس سے جنگ کرتا ہوں تو اس نے پوچھا کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ جنگ کروں تو اگر میری گردن کار دیں وہ لوگ جو خیبر کے قلعے میں سپاہی کافر بیٹھے ہوئے ہیں تو فرمایا تو اسی وقت جنت میں چلا جائے گا یہ قطرہ بھون تیرا گرنے سے پہلے ہی تیری نکاحوروں سے ہو جائے گا اس نے کہا سبحان اللہ یہ تو بڑا ہی بدل اس نے بکریوں کو چھوڑا تلوار سمالی تلوار تو ہر وقت رکھتے تھے وہ لوگ لہذا پہنچا اور اس نے دو چار حملے کیا اور شہید ہو گیا کلمہ پڑھ کر گیا تھا کوئی اس نے نماز کا وقت نہیں آیا تھا جائے شید گیا شہید ہو گیا نماز ایک بھی نہیں پڑھی روضہ ایک بھی نہیں رکھا حاج ایک بھی نہیں دیا زکاة ایک تیٹی پیسہ بھی نہیں دیا بتاؤ کہاں گیا یہ مت پوچھو ذرا سی دیر میں گر تو چاہے پاک ہو مچ سا پلید گر تو چاہے پاک ہو مچ سا پلید فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بائید اللہ چاہتا ہے تو بڑے بڑے ناپاک و پلید تو تم میں ولی اللہ کرتا ہے گبر سسالہ ہو فخر اولیاء جوش میں آئے جو دریاء رحم کا اللہ کے رحمت کے دریاء میں اگر جوش آ جائے تو گبر سسالہ ہو فخر اولیاء سو برس کا کافر فخر اولیاء بن سکتا ہے اللہ کی رحمت کو کیا سمجھتے ہیں سو برس کے کافر کو فخر اولیاء بناتے ہیں ایک شخص ہندو سنم سنم کر رہا تھا خود کو پوجھ رہا تھا ایک دفعہ غلطی سے سمت نکل گیا سمت اللہ ہو سمت فوراں آواز آئی اللہ بے ایک دیاب دی اے میرے بندے میں حاضر اس نے فوراں ٹنڈا اٹھایا گدھ کو توڑ دیا کہا نبی سال سے کم بخت گدھ تجھ کو پوجھ رہا ہوں کبھی تجھ سے جواب نہیں ملا اور وہ مسلمانوں کا اللہ ایک دفعہ غلطی سے سمت نکل گیا تو وہاں سے آواز آگئی اس لئے دوستو بعض وقت حالت جلدی بن جاتی ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جس شخص کے قلب جس سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور یہ محبت خود نہیں نکلتی کشتی میں جب پانی گھش جاتا ہے تو جو پانی کشتی کے چلنے کا ذریعہ ہوتا ہے وہی پانی کشتی کو دھگو بھی دیتا ہے کشتی کے نیچے پانی رہے تو کشتی بہت امدہ چلتی ہے اگر پانی نہ ہو تو کشتی چل بھی نہیں سکتی لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر گھش جائے تو وہی پانی کشتی کو دھگو بھی دیتا ہے تو پانی کشتی کے لیے ضروری مگر کب جب نیچے ہو اور پانی کشتی کو ہلاکت کا سبب جب کشتی میں گھش جائے تو دنیا ہمارے لیے ہماری دین اور آخرت کا ذریعہ ہے اگر ہم اس کپڑے کو بہن کر نماز پڑھتے ہیں اب یہ کپڑا دنیا نہیں ہے اگر روکی کھا کر اس سے جو خون بنا اور خون سے جو آنکھوں میں روشنی آئی اس سے ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہ دنیا نہیں لیکن اس خون کی روشنی سے اگر ہم تیڑیوں کو دیکھتے ہیں سنوما دیکھتے ہیں اب یہ دنیا ہو گئی یہ نافرمانی میں جب استعمال ہوا تو پھر وہی چیز تین بنتی ہے وہی چیز دنیا ہمارا استعمال ہے جیسا استعمال کر لو تو جلال الدین رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ آپ در کشتی ہلاکے کشتی پانی کشتی میں جائے تو کشتی کو ڈگو دیتا ہے لیکن جب نیچے ہو تو بہت اچھی کشتی چلتی ہے لہٰذا دنیا کو دنیا کو ہاتھ میں رکھو یہ بات مجھ سے فرمائی تھی کہ دنیا کو مٹھی میں رکھو جیب میں رکھو جائز ہے دل میں نہ رکھو